تو آگے ہم نے کوشن نمبر تھری پر کوشن نمبر تھری کا جو پہلا اور دوسرا کوشن ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے اور یہاں پر جو پہلا کوشن ہے کس طریقے سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فرسٹ وول آئی تھری میں کہ فرم فرم دا پیر آف لینیر ایکویسن فور دا فلائنگ پرولم اینڈ دا فائنل دیر سولیشن بائی سبٹیچوشن میتھڑ یعنی کہ آپ کو پہلے سے یہ نردیج دے رہا ہے کہ آپ کو یہ جو کوشن سول کرنا ہے وہ سبٹیچوشن میتھڑ کے جریے ہی آپ کیجئے گا سبٹیچوشن میتھڑ کے جریے ہی کیجئے گا اور کسی بھی طریقے سے نہیں کرنا ہے یعنی کہ یہ سبٹیچوشن میتھڑ ایدم نیسیسری بول چکا ہے تو یہاں پر فرسٹ کوشن بولنا ہے کہ دیفرینس بیٹوین ٹو نمبر ہے یعنی کہ دو نمبر ہے تو ہم نے پر فرسٹ نمبر لیٹے لیے ایکس اور اگر نمبر وائی تو بھائی کوئی بڑا کوئی چھوٹا تو ہونا ہی ہوگا کیونکہ کوئی اگر بڑا ہوگا تو اس سے کوئی بڑا چھوٹا تو ہم نے مان لیا کہ وائی جو ہے بڑا ہوگا اور ایکس کیا ہوگا چھوٹا ہوگا بات سن میں آ رہی ہے اس طریقے سے یہاں تک تو آپ کو کسی بھی پرکار میں کوئی پرسانی نہیں ہوگا بہت ایکس بیٹو نمبر ہے چھوٹے کو گھٹایا گیا تو اس کا جو ڈیفرینس آیا انتر آیا وہ ٹوینٹی سکس کا آیا بات سن میں آ رہی ہے کیا آ رہا ہے ٹوینٹی سکس آ رہا ہے جس کو ہم لوگ پر پیشن نمبر فرسٹ مان چکے ہیں آگے پڑتے ہیں نمبر is three times the other نمبر is three times the other نمبر is three times the other ملنے کی جو نمبر ہے وہ دوسری نمبر کا کیا ہے دوسرا نمبر جو پارے نمبر کا تینگونہ ہے تو وائی اگر آپ کیا مان لیں گے 3x تو یہ ہمارا نمبر فرسٹ آگیا سیکنڈ آگیا تو دیکھا جائے کہ یہ تھوڑا سا ہمارے کام کو آسان بھی کر دیا ہے یہ سپیسلی y برابر 3x نکل چکا ہے یہ فائنٹ کر چکا ہے بچہ ہم نے بہرم نکالتے تھے تو یہاں پر یہ کچھ نہیں کریں گے اس ایکویشن کو ہم لوگ ایکویشن پر پوٹ کر دیں گے تو ایکویشن پر پوٹ کر دیں گے تو ایکویشن پر پوٹ کر دیں گے تو 2 کی ٹیول میں 20 چیز کتنے بار میں 13 بار میں اس طریقے سے ہم لوگوں نے x کا value نکال لیا ہے اس طریقے سے ہم نے x کا value کیا کر لیا فائنٹ کر لیا اب اسی value کو ہم نے 14 ایکویشن 2nd میں value پوٹ کر دیں گے تو 2nd ایکویشن ہمارا یہ ہے تو 3 into x کے لئے کتنا بڑھ کریں گے 13 13 13 13 39 39 39 39 39 کلیر ہے آگے چلتے ہم لوگ اب یہاں پر آ رہی ہے 2nd جو کوشن کر رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے کہ the larger of 2 supplementary angles exceed exceed مانا بڑھنا ہے ڈیفرینسز آپ بول سکتے ہو they smaller by 18 ڈیگری پوائنٹ ڈیم جو اینا بڑا جو ہے وہ چھوٹے والے سے 18 چھوٹا ہے تو یہاں پر جو ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں سب سے پہلے تو کوئی angle مان لیجے larger angle x اور smaller angle y کیونکہ ایک بڑا ہے چھوٹا تو ہونا ہی ہونا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ 2 angleوں کا جوڑ sum of 2 angle is equal to 180 ڈیگری is called supplementary angle یہ ہی ہوتا ہے supplementary angle تو ہم لوگ supplementary angle x plus y ڈیفرار 180 ڈیگری ہمارا یہ ہو گیا supplementary کے اقارے اور ہمارا یہاں سے یہ ہمارا x ڈیفرار ڈیپریس ہے ڈالر میکنٹ بارا کیا ہے x-1 وقا برابر 18 ایسے نوبر سیکنڈ ہے ٹھیکس کی جعب پہ ہم لوگ کیا بات کریں گے وقت اٹھر والا مائنس آر وائی تو مائنس آر وائی تو مائنس مائنس کیا جائے گا پلس یعنی کہ مائنس 2 آئی 180 برابر 18 ہم لوگ 80 اس طرح بیجیں گے تو 180 مائنس 18 فیقی مائنس مائنس میں اور یہ مائنس ہے برابر کہ اس طرح جائے گا تو مائنس آر جائے گا تو 180 میں سے 80 گھڑے گا تو 162 آگیا ہے برابر 2 انٹو Y تو 2 کی ٹیبل میں 162 کتنے بار میں تو آپ پولئے گا سر وہ 81 بار میں یعنی ہمارا Y کا جو value آگیا وہ 81 degree آگیا جو کہ ہم value of X میں پوٹ کر رہے ہیں تو 180 میں سے 81 کو مگڑاتے ہیں تو 99 degree آتا ہے جو کہ ہمارا answer ہوگیا ہے X برابر 99 اور Y برابر ہمارا 81 تو I think کہ آپ لوگ یہ بہت اچھے سی سمجھ میں آگیا ہوگا ہم لوگ اسی کے question number 3-4 پہ چلتے ہیں تو question number 3-3 پہ آگیا ہم لوگ 3-3 کا کیا question کر رہا ہے میں آپ لوگ کو یہ پڑھ کر سنا دے رہا ہوں کہ بول یہ رہا ہے کہ the coach of a cricket team the coach of a cricket team buy a 7 bats and 6 ball بھائی cricket team کا coach ہے تو اس کو بھائی زیادہ زیادہ بیٹ کی جروت ہوگی زیادہ بول کی جروت ہوگی بہت سے لوگ آئیں گے کھیلنے کے لئے تو زیادہ زیادہ بیٹ کی جروت ہوگی تو اس نے 7 بیٹ اور 6 بول کھر دے ہوئے ہیں جس پہ اس کا خرچ جو پڑھا ہے وہ 3800 روپیس پڑھ گیا ہے بات سمجھنا رہی ہے اور لیٹر کچھ دن بار سی یعنی کہ وہ ایک رڑکی ہے سی بائی 3 bats and 5 balls یعنی 3 bats اور 5 balls اور کر دی ہوئی ہے جس پہ اس کا 1750 جو ہے نا کہ وہ اس پہ خرچ بیٹا ہے 3 bats اور 3 ball پر بات سمجھنا رہی ہے اب یہاں پر بنا رہا ہے کہ find a coach of each bat and each ball جائر سے بہت ہے کہ پتہ کرنا پڑے گا کہ وہی پرتیک بیٹ کتنے کا تھا اور پرتیک بول کا دام کتنا تھا بات سمجھنا رہی ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ کیا ہے کہ سب سے پہلے لیٹ ویڈے ہیں the cost of a bat ایک بیٹ کا جو ملے ہے وہ کیا ہے x ہے اور cost of ball جو ہے وہ y ہے تو ہم لوگ 7 bats اور 6 ball کا total کیا کیا ہے تو 3800 یعنی کہ یہ ہمارا ایک ریشن نمبر first آگیا بات سمجھنا رہی ہے y بڑا بڑا ہم لوگ جو میں نکالے ہیں وہ یہ نکالے ہیں کہ 3800 minus 7x چونکہ 7x میں تر جائے گا تو minus میں 7x آئے گا اور 6 into میں تو totally کیا ہے گا divide میں آئے گا بات سمجھنا رہی ہے تو y بڑا بڑا اس طریقے سے ہم لوگ 3800 minus 7x minus 6 لگ دیا ہے اب ہمارے جو 3 ball اور 5 3 bat اور 5 ball کے بارے بات چو بول رہی تھی بلا کیا تھا 3 bat and 5 ball قدام جو ہے 1750 that means 1750 کھا سکتے ہیں یہ ہمارے equation نمبر کیا ہوگا second ہوگا تو یہاں پر value of y جو ہے ہم لوگ جو second equation ہے اس میں put کر دے رہے ہیں کیونکہ y کا value ہم لوگ کو معلوم ہوا ہے اتنا بات کمنا رہی ہے ہم لوگ کو y کا value کیا ہے ہم لوگ متا چل گیا ہے کہ یہ ترہا ہوگا تو ہم لوگ y کا value نکال لیے ہیں 5x 1750 اب 6 divide میں در جائے گا تو multiply میں 1754 لوگ x 6 سے بنائے تو کتنا جائے گا 10500 آج جائے گا تو یہاں 1900 کو جب ہم لوگ plus کو ادھر بیجیں گے minus میں تو یہ کیا ہوگا بیٹے گا کیونکہ plus میں minus سبتریکٹ ہوگا سبتریکٹ یہاں پر کریں گے تو آئے گا میرا minus 8500 کیونکہ 19,000 minus 10,500 کیا میں ہے وہ plus میں ہے اس لئے ہم لوگ اس کو کیا کریں گے تو minus میں 500 17 12 میں 85 جائے گا 17 12 میں 85 کٹے گا 5 بار میں 2 0 500 x minus minus cancel ہو چکا ہے اس 500 کلیر ہے بات سبتریکٹ ہم لوگ value کیا کریں گے y میں put کر دیں گے 38 minus 7 x 500 ڈگ 7 5 ڈگ 100 35 100 کو گھٹائیں گے 300 آئے گا 300 کو 6 سے divide دیا جائے y کا value 50 ڈگ ڈگ 500 اس طرح سے آپ سمجھ گئے یہ ہوا answer آگیا کلیر ہے بات ڈگ یعنی کہ ہمارا cost of 1 bet 500 ہے اور 1 ball 50 روپیز ہے 50 روپیز کلیر 5 سمجھ میں آگئی تو آپ لوگ چلتے ہیں اس کے question number 4 پر آپ لوگ اسے screen shot لے لی چی تو question number 4 پر آج چکے ہیں question 4 کیا بول رہا بات چارج together with the charge for the distance cover 2 ترکی چارج سے رکھے ہوئے ہیں ایک fix چارج رکھا ہوئے ہیں اور چارج جتنا دوری جائے گا اس کے kilometer پر kilometer کے حضار سے وہ آپ لیں پیسے بات بات سمجھ میں آج دو طرقہ چارج یعنی fix چارج کہ میں اتنا سے جاؤ یا اتنا دوری جا رہا تو اتنا میں فیسا لوں گا اس نے چارج رکھا ہوا ہے دوسرے طریقہ سے پر kilometer دو kilometer جائیں گے دوس کلومیٹر چارج بات سمجھ کلومیٹر کے حساب وار دوسرے 10 kilometer کے لئے 105 روپی لگ رہا ہے یعنی جو 10 kilometer دوری تک کرے اس کے لئے 105 روپی لگ رہی ہے جار 15 kilometer چارج پی 150 روپی 15 kilometer کے لئے 155 روپی پہ لگ رہا ہے fix charge and charge per kilometer how much does a person have to pay traveling a distance 25 کلومیٹر یعنی کہ 25 کلومیٹر کا دوری ٹائک کیا ہے تو کتنا پیسہ اس کو دینا ہوگا بات سمجھنا رہی ہے آپ لوگ بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ مان لے دے کہ فکس چارج ایکس ہے اور پر کلومیٹر چارج ہے وہ آئی ہے تو فکس چارج اور ملک جو بولا ہے کہ فورا دیسٹنس اوپ 10 کلومیٹر یعنی 10 کلومیٹر پر کلومیٹر کے ساتھ سے چل جا رہا ہے اور فکس چارج میرا اتنا پلس کر کر یعنی فکس چارج اور پر کلومیٹر ان دونوں کو جوڑ کر ہم لوگوں کو کتنا آرہا پیسہ 105 اپیس لگی ہے یہاں سے ہم نے ایکس ہے ویلیو جو نکال لیا 105 اور یہاں پر مائنس 10y آگیا تو ایک سے ویلیو آگیا ہمارا 105 مائنس 10y اب ہمارا جو دوسرا بول رہا ہے وہ 15 کلومیٹر یعنی فکس چارج اور پر کلومیٹر کے ساتھ سے ہمارا پیسہ لگ رہا ہے فکس چارج ہمارا اور پلس پر کلومیٹر کے یعنی 15 کلومیٹر ہم لوگ چلے ہیں تو y ہمارا ایک کلومیٹر کے ساتھ 15 کلومیٹر سے ملٹیپلائی کر کے 15y آئے ہوئے ہیں تو 15y ہمارا ایکس پس 15y پراؤر 155 یہ ہمارا کیا ہوگا ایکسی نمبر شیکن ہے اب اس ایکسی نمبر میں آپ لوگ اس کا ویلیو کیا کرتے ہیں کہ پوٹ کریں گے یعنی ایکس کی جہاں پر 105 مائنس 10y پراؤر 15y پراؤر 155 10y میں سے 15y کو گھڑاتے ہیں تو کیا آتا ہے 5y اور یہ 105 1 & 5 constant ہے اور یہاں بھی constant ہے ادھر جائے گا تو یہ بھی کیا آگا مائنس میں 1 & 55 میں سے اگر آپ 105 کو گھڑاتے ہیں تو کنہ آئے گا 50 آئے گا 5 کی طرح 50 10 مار میں یعنی y کا جو ویلیو آگیا پر کلومیٹر وہ 10 رپے رہے گا اس ویلیو کو ملو کہا پوٹ کرتے ہیں x میں x کا ویلیو پوٹ کرتے ہیں 10 x 10 یعنی 100 105 میں سے 100 آیا تو 5 آیا دن پر کلومیٹر دن جو فکش چارج ہے وہ 5 یعنی بیٹھنے گا بھی 5 اٹھنا لگے گا اس کے بعد آپ جتنا کلومیٹر چلتے ہیں اتنا پیسہ لگے گا بات سنگنا رہی ہے تو 1.5 اور پر کلومیٹر 10 رپیر بات سنگنا رہی ہے میں کوششن خیر سے آپ کو آسانی سے سمجھا دے رہا ہوں کسی جیسے یہاں پر ایک بیکتی جو ہے 25 کلومیٹر کی دوری تحق کرنا چاہتا ہے 25 کلومیٹر دوری تحق کرنا چاہتا ہے تو جب وہ اس نے ٹیکسی والے سے یا ٹیمکو والے سے یا کار والے سے جس سے اس نے بولا تو وہ بولا کہ 5 اٹھنا لگ جائے گا یعنی کہ آپ جائیے یا مجھ جائیے آپ اس کا 5 اٹھنا لگنا ہی لگنا ہے جو کہ ہمارا ایکس کا ویلو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور 25 کلومیٹر اگر میں جاتا ہوں تو 25 کلومیٹر پر کلومیٹر میں میں 10 رکھا لوں گا اور 10 میں 25 سے گنا کرنے کے پاس میں 5 اٹھنا لوں گا یعنی 5 اٹھنا لگا ہوا ہے اس کو یوز کرنے کے لئے یعنی روکنے کے لئے آپ کسی بات کو آپ سمجھئے تو 25 x 5 اٹھنا لگا ہے جو کہ 35 x 10 25 25 25 255 روپیس جس میں آپ بیٹھے یوز کریں آپ ملک اس کو رکھا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں تو آپ پر بیٹھنے کا ہی 5 اپنا لگ جا رہا ہے بات سمجھنا رہی ہے اور اس کے بعد جو ٹریبلنگ ہو رہا ہے اس کے حساب سے آپ کو پیسہ دینا ہے کلیر ہے چلتے ہیں پر تو بات ایسا ہے کہ کوشن نوبر 5 پر آ چکے ہیں کوشن نوبر 5 یہ بول رہا ہے میں آپ لوگوں کو اچھے سمجھا رہا ہوں کہ فریکشن بکمس 9 by 11 if 2 is added to فریکشن کے پر بات میں بات کر رہا ہے میں پوشن پڑ دے رہا ہوں فریکشن بکمس 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator یعنی کی جو فریکشن ہے پہلے لوگ لیٹ کے لیے ہیں x y بھائی ہم کو پہلے سے معلوم ہے کیا ہے x اور y دو فریکشن ہے یعنی کی دو فریکشن نہیں ایک ہی فریکشن ہے جو کی نوبریٹر اور دیمیٹر دو ہے نوبریٹر کیا ہے x اور denominator y تو x اور y کیا ہے ایک فریکشن ہے جس میں دو ایڈ کرنے پر numerator میں بھی اور denominator بھی آپ دیکھ رہے ہیں دو ایڈ کر دیئے تو جو نوبر بن رہا ہے وہ 9 by 11 ہو جا رہا ہے بات سننا رہی ہے کیا ہو جا رہا 9 by 11 ہو جا رہا ہے اب یہاں پر جب ہم لوگ آگے ہی جو بول رہا question میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بوت numerator اور denominator بعد میں 3 8 کیا رہا ہے x پلس y دوسرا equation وہ نکالنے کے لئے 3 8 کیا جا رہا ہے جو کہ پھر 5 اور 6 ہو جا رہا ہے تو بتا رہا ہے کہ وہ fraction کون سے ہے تو بات کو اچھی clarify کرتے ہیں آئیے تو x یہاں پر ہم لوگ x پلس 2 اور y پلس 2 یعنی دونوں میں 2 8 کر دیئے تو 9 by 11 ہو گیا تو ایسے question کو بلا دے گی آپ میں سب cross multiply آپ لوگ رہے ہیں 11 into x 2 9 into y 2 ہم لوگ یہاں پر کر رہا ہے 11 یہاں پر مجھے 11 سے x میں 11 سے 2 11 9 9 18 یہاں پر یہاں پر 9y کو 11 x 9y برابر 18 13 6 18 18 18 15 18 15 18 15 18 15 18 18 20 18 18 20 19 19 19 19 20 19 20 21 21 مائن میں 11 مائنس 5 وائن میں 11 1 مائنس 3 11 اور 1 کیا ہوگا 11 ہوگا جو کی برابر کو اس طرح بھیل جیا گیا میں نے یہاں پر ایک چیز نہیں لکھا ہوگا وہ آپ کو جانت دیکھر آپ لوگی لیکھ لیجئے گا میں نے طور سے سپیس کام ہونے کرنے وہ نہیں لکھا ہے جیسے مائنس 24 24 پلس یہاں پر میں نے 54 y مائنس 11 55 y ہو جائے گا اور by میں 11 برابر میں وہ مائنس 3 تو 11 اس طرح آگا تو مائنس 33 ہو جائے گا یہی میں نے نہیں لکھا ہے تو یہاں پر 54 مائنس 55 کریں گے تو مائنس y آ جائے گا 24 11 33 آ گیا تو مائنس 24 کو ہم لوگ ادھر بیجیں گے تو کیا آگا پلس میں تو یہاں پر مائنس 33 اور پلس 24 کو ہم لوگ جب add کریں گے تو ایک مائنس میں پلس گھٹے گا تو گھٹانے کام کریں گے تو 9 آ جائے گا جو کی مائنس میں آگا تو ادھر بھی مائنس ادھر بھی مائنس پہ یہ کیا ہو جائے گا کٹ جائیں گے اور y کا value کیا آ جائے گا 9 اور اسی value کو ہم لوگ x والے میں put کریں گے جو کہ x یہاں نکلا ہوا ہے دیکھے x x ویلوم یہاں ہے اسی میں ویلوم سے 4 ویلوم مائنس پہ تو 77 آگا جو کی پلاس مائے گا اور 11 سے ڈیویجن ہو جائے کتنے وار میں 7 وار میں تو x value 7 اور y 9 آگیا تو اس طرح کی فریکشن جو ہے x x y 7 9 ہو جائے کیونکہ ہم لوگ مائنے ہوئے تھے بازن ناری کلیر فائی ہے تو بات ایسا ہے کہ آپ لوگ کا یہ کوششن میں کمپلیٹ کر لیا ایک کوششن میں آپ کے پریکٹس کے لئے چھوڑ رہا ہوں اگر آپ کو کوش بھی نہیں کلیر ہوتا ہے تو کومنٹ ملی سکتے میں اس سے بتا دوں گا بٹ آپ پریکٹس کیجئے اور جیدہ جیدہ آپ جیتنا جیدہ آپ خود سے پریکٹس کیجئے گا ایسے ڈائپ کے کوششن کو آپ سمجھ پائیے گا آپ میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ جیتنا بھی ویڈیو میرے دیکھ رہے ہیں بہت اس کے لئے بہت دھنیوا لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود کے کتاب سے لے کر اس کو پریکٹس کیجئے بنائیے اور نہیں آرہا پھر اس ویڈیو کو دیکھئے آپ کو پورا کریفائی ہو جائے سمجھ میں آجائے گا اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا تو پلیس سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اسے لائک ضرور کیجئے کیونکہ یہ میرا منو بھول کو بڑھاتا ہے ھائنگ 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 اگلے چپٹر میں اگلے چپٹر 3.4 اگلے ایکسرسائز 3.4 کو پڑھتے ہیں جو که ایلمنٹری میتھڑ بہت اچھا چپٹر ہے آپ پلیس اس کا ویڈیو دیکھئے بہت ہی آپ کو مجھا آنے والا ہے